موسیقی پہلا چاند بھی ہے ہی رائے پیر گوپ روشن زمیر واسمارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مکنے کے پہلا چاند ہے شاعر کہتے ہیں وَحَا كَا فَرْتَبَعِ غَوْثِ بَالَا تِیرَا وَحَا كَا فَرْتَبَعِ غَوْثِ بَالَا تِیرَا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم علا تیرہ سر بھرا کیا کوئی جانے کے ہے وہ بیسا دیرہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہیں دلوہ دیرہ اور کیا نبی جس پہ حمایت کا وہ پنجہ دیرہ اور اس پاک کا جس پہ ہاتھ ہو اس کے کون نباس ہمتا ہے کیا نبی جس پہ حمایت کا وہ پنجہ دیرہ شیر کو خدرے میں لاتا نہیں خدہ دیرہ شیر کو خدرے میں لاتا نہیں خدہ دیرہ اور کہتے ہیں نبی نی علوی فس بطولی ملشن حسنی فول حسینی مہگنا دیرہ حسن حسینی سید ہے حسنی فول حسینی مہگنا دیرہ نبی زل علوی برز بطولی منزل گوھر کریں نبی زل علوی برز بطولی منزل حسنی جان حسینی مجالہ دیرہ حسینی جان حسینی مجالہ دیرہ اور تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محید کیوں نہ محید دیرہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محید دیرہ ایک خجر مجمع بحرین ہے جسمہ دیرہ اور سبق اور فرماتے ہیں جو علی قبل ہوئے بعد ہوئے یعنی جو آنکھ سے پہلے جو علی گزرے جو علی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوگے غصبہ سے پہلے جو علی تھے بعد میں ہوئے یا ہوگے قیامت تک جو علی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوگے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا دیرہ سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا دیرہ غصبہ کا مہینہ ہے جن کو ہم گیاری شریف اور مہینہ کہتے ہیں حسینی کے مناسبت سے ہم نے آج کا اس موضوع کا انتخاب کیا عزیزان مہندہ سردار غصبہ کا حقام بہت اچھا و رفا و عالا ہے ولیوں کی سردار جی نے ادا کی ہے وہ سردار غصبہ اب آئیے ولیوں کی سردار جی اشار سننے سے پہلے ہم کچھ باتی قرآن کی روشنے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کیلہ ہم غصبہ کیا اور عدولی گفتہ گو رہی تو انشاءاللہ مکیانکشنے پہلے جمعہ آئے گی تو اس میں ہم مکمل کریں گی اللہ کی توفیق سے سردار جی فضل سے ولیوں کی گزرین آئیس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز روزے کا حقم فرمایا ہے جہاں خلاف حلال کا جہاں شراب کا خرمت زینا کا وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے قرآن پاک قرآن پاک اس وقت تک حقم نہیں ہوتا جب تک اس میں امولی کا ذکر نہ کریں لوگ ولیوں کی ذکر کو رکھتے ہیں یارو تم بھی مسئلے کے قرآن پڑھتے ہو ولیوں کا ذکر کرتے ہو قرآن پاک خیددر جہاں شانِ انبیاء ہیں جہاں عزمتِ صحابہ میاں کی گئی اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبی ولیوں کا بھی ذکر فرمایا کہیں اللہ اینا اولیاء کہاں کہیں یا ایوہ یدین آمن اس طرح اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ولیوں کا ذکر فرمایا عزیزانِ مہترم آپ دیکھیں ولیوں کی قرآنِ مقدس میں بھی موجود ہیں اگر کوئی قرآنِ یا حضی علیہ السلمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی قرآن کا انکار کرے تو آدمی قرآن پڑ ایمان لیایا قرآن اس کی آیتوں کو پاندہ اور ایک آیت کا انکار کرنا ہی گفر ہے آپ دیکھیں ولیوں کا تذکرہ جیسے قرآن مقدس میں ہے تو اللہ دماغ کو کہاں نے ان کی جلاتی شان بھی بھائی کروائی ہے ہم تو ولیوں کا ذکر ڈنگے کی چھوٹ پہ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں مجبوری میں کرتے ہیں کریں یا خوشی سے کریں ہم اہل سنت اور جماعت ہے جو دمکے کی چھوٹ پر ولیوں کی کرامت کو بھی بیان کرتے ہیں ولیوں کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ولیوں کا تذکرہ تو خود خدا کا قرآن بیان کرتا ہے اگر آج ہم ملعکار کر لیں تو یعنی سرکار وباؤ دعفاؤ بلاؤ کو دور کرتے ہیں اس کے ممکر ہیں ہم دیکھیں پرآن اکتتس کہتر اللہ دماغ کو تعالی نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے آپ دیکھیں جب ان کے خوف اور خوف کی بات آتی ہے دنیا انسانی انسانی دنیا انسانوں سے ڈردی ہوتا اس لئے تو غریب نماز آئے چند لوگوں کو لے کر آئے اتنی بڑی سلطنت کو ایسے سامنے کھرے ہوئے کہ سلطنت بھی خدم ہو گئی اور آج بھی خدم ہوتا ہے تو اللہ کا بار کو تعالی نے ان کے حوالے سکھا کوئی خوف نہیں بے خوف ہوتے ولیوں کو خوف نہیں کس کا خوف نہیں ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے رہتا ہے انہیں دنیا والا کا خوف نہیں ہے اللہ نے ان کے خوف کے خوف کہتے قرآن پاک تھی سوری قرآن کھا کے دیکھے اللہ نے کیا کہا اللہ دخل علی حیس علی جل پہرام وَجَدْ عِدْ حَرِسْقًا خَالِ یا مُعَنَّ رَقِ حَالَ اس آیت مُقَدْسَ کے انہ اللہ دمار کو تعالی نے کیا بیان کیا اللہ دمار کو تعالی نے وَجَدْ کی چوکھت پہ کھرے ہو دعا کرنے کو بیان کیا کیا بیان کیا اشارہ دیتا ہو واقعہ مقصود نہیں ہے اسے لئے کہ واقعہ رہن بار سکر ہو چکا ہے آپ دیکھیں عدد عدد کو تعالی نے وَجَدْ کی جب بے موسمی پھل اللہ مریم سلام اللہ علیہ کے مجھرے کے اندر دیکھیں تو داد جر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ وہاں پر کتوں کے نصول ہوتا ہے اور اس لئے تو اب جب وہاں دعا کرتے ہے تو اس لئے سے نہیں کرتے کہ وہ خود دے بلکہ ہماری اللہ ولیوں کی مجھے نماز تر حضر آتا ہے یہ ہے ولیوں کی پارگاہ میں چوکھت میں دعا کرنے کا جو ہے طریقہ اور دیکھیں ولیوں کی کرامت کیا ہوتی ہے حدیث پا کہ جب کوئی نماز پھین کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یعنی قرب الہی حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بہت امیر حدیث سرطان نے بیار پرگائی اور کہا کہ جب کون میں الہی ملتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے اللہ اس کیا نواز ہے تو فرمایا میں اس کی آنکھ بندہ ہوں آپ جو سے سبحان اللہ میں اس کی آنکھ بندہ ہوں جس وہ دیمتا ہے میں اس کی سبان بندہ جس وہ بولتا ہے میں اس کے پیر بندہ جس وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ ہوتا ہو جس وہ پکٹا ہے اب دیکھیں خدا کہتا ہے کہ میری قدرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اب دیکھیں وہ امانے گا کہتا اگر نہ پانے تو تیرا ایمان بھی لگا ہے وہ قدرت کہتی ہے کہ اس کی آنکھ بنتا ہو جس سے وہ لیتا ہے اب وہ اس پاک کی شان سکتے اسے لیے کہ وہ ولی نہیں ہے بلدے ولیوں کے سردار ہے بس پاک کیا پاکتے ہیں جب میرے گھر میں اب تم قادر جلانی کی بلادت ہونے والے تھے وہ قادریوں صور پاک کی شان کیا ہے اللہ نے جن کا دامت ہمیں عطا فرمایا ہے ان کی شان یہ ہے کہ میرے سرکان خود کہے کہ آپ کے گھر آپ فرماتے ہیں کون کہتے ہیں گھر اس پاک کی اپا گھر اس پاک کی شان یہ ہے ان کے اب ماں بھی ولی ماں بھی ولی گا بھائی بھی ولی جہ جہ بھی ولی پھپی بھی ولی زیادہ چندان ولی ولی میں کہتا ہوں ایسا کیسے جس کے گھر سے اوروں کو ملائے گا ملتی ہو اس کے دن والوں کی شان کیا ہو دین کی بات پھیلانا صدقہ جا لیا ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ